بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینک الحبیب کا ایک زبردست ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ جس کا نام ہے الحبیب اسلامی مہانہ منافع اکاؤنٹ جی ہاں اب آپ اپنی انویسمنٹ پر حاصل کریں گے مہانہ بنیاد پر منافع وہ بھی اپنے اکاؤنٹ کے اور ای ٹی ایم کے تھوہ بہ آسانی نکلوا سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ اکاؤنٹ کیا ہے اس کے فیچرز کون کون سے ہیں اور اس اکاؤنٹ کے اوپر مہانہ بنیاد پر ایک لاکھ کی انویسمنٹ کرنے پر آپ کو کتنا منافع ملے گا تو ویڈیو لازمی آخر تک دیکھے گا بہت فائدہ مند ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست حسن بلال چودری اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ چینل میں خوشحامدید کہتا ہوں اگر چینل پر نئے ہیں یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پر کلک کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ تمام آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ حاصل کر سکیں تو جناب ہم بات کر رہے ہیں بینک الحبیب کے اسلامی مہانہ منافع ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ٹرم ڈیپوزٹ ہے یہ آم سیونگ اکاؤنٹ کے نسبت بہت اچھا ہے یہاں پر بات کر رہے ہیں ارن پروفٹ بیٹر دن در ریگلر سیونگز اکاؤنٹ یعنی کہ وہ بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ آم سیونگز اکاؤنٹ کے اندر اکاؤنٹ کھلواتے ہیں جہاں پر آپ کو ساتھ آٹھ پرسنٹ کے قریب منافع ملتا ہے اس کی نسبت یہاں پر آپ زیادہ منافع کما سکتے ہیں اور جو سب سے زبردست چیز ہے اس منافع کی یعنی کہ اس اکاؤنٹ کی وہ یہ ہے کہ آپ شریعہ کمپلائنٹ پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ سود سے پاک منافع حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ سود سے پاک انویسٹمنٹ کرتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر اسلامی مداربہ سکیم شامل ہوتی ہے تب آپ ذہنی سکون میں آ جاتے ہیں دماغی طور پر آپ سکون میں رہتے ہیں اور پھر دلی سکون بھی آپ کو ملتا کہ بھئی میری انویسٹمنٹ اچھی ہے اور اسلامی اصولوں کے اوپر ہے اور دین اسلام کے مطابق ہے سود سے پاک ہے اور جو زبردست چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو منتھلی پروفٹ ملے گا اس اکاؤنٹ کے اندر دیکھیں پیسہ آنے جانے والی چیز ہے لیکن اگر آپ ذہنی اور دلی سکون کے ساتھ رہتے ہیں انویسٹمنٹ کر کے تو زبردست چیز ہے ویسے تو انویسٹمنٹ میری جو پرسنل مطلب ابزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بزنس کرنا چاہیے انویسٹمنٹ کے اوپر لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رسک نہیں لینا چاہ رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ بھی نقصان نہ ہو جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے 90% جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ تجارت کے اندر رکھا ہے باقی جو ہے وہ باقی شعبوں میں بانٹ گیا ہے تو اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ کوشش کریں کہ بزنس کریں لیکن اگر بزنس نہیں کر سکتے اکاؤنٹس ہیں تاکہ آپ ذہنی سکون میں رہیں لیکن لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں خیر ان کا اپنا ایک نظریہ اور اس ٹوپک کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تو یہ جو ہے وہ آپ اسلامی مہانہ منافع کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کے فیچرز کی بات کر لیتا ہوں بیسٹ آن دا اسلامی پرنسپل آف مداربہ یعنی کہ اس میں سود کا انصر شامل نہیں اور آپ جو ہے وہ بالکل اسلامی قصولوں کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے available in tenure of one and three years یہاں پر آپ جب انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ ایک سال کے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں دوستو اور پھر آپ تین سالوں کے لیے یعنی کہ اگر ایک سال کی بات کریں تو اس کا مطلب آپ ایک سال میں بارہ مہینے اس کا profit enjoy کریں گے بارہ مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں منافع آتا رہے گا اور آپ ایٹی ایم کے تھوہ بہ آسانی نکلوا لیں گے ان کی ایپ بھی موجود ہے آن لائن ایپ کے تھوہ آپ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں مگواہ سکتے ہیں زبردست فیچر ہے اور اگر ہم تین سالوں کی بات کریں تو دوستو تین سالوں کا مطلب ہے کہ چھتیس مہاں کے لیے یعنی کہ چھتیس مہینوں کے لیے آپ profit enjoy کریں گے جو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا اور بہ آسانی نکلوا سکیں گے اور وہ بھی اسلامی مہانہ منافع ہر مہینے profit آئے گا اب ایک اور چیز آپ کو یہاں پر clear کر دوں جو کہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ جب بھی investment کریں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے پانچ سال بینک میں جوب کی ہے بینک والوں نے بہت زیادہ hidden charges رکھے ہوتے ہیں کچھ جو کہ آپ کے سمجھ سے باہر ہوتے ہیں پھر آپ سوچ میں بڑھ جاتے ہیں بھئی حسن بلال چودری نے جو ہے وہ ہمیں ویڈیو ہی غلط بنا کے دیئے یہ کچھ کہہ رہا ہے بینک والے کچھ کہہ رہے ہیں بھئی میں تو جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے وہ چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو بینک جب بھی آپ بینک میں جائیں تو جب آپ online form یعنی کہ جب آپ کو form دیے جاتا ہے bank account open کروانے اس کو لازمی پڑھا کریں اس کو اوپر شرائط ساری لکھی ہوتی ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بینک نے شرائط نہ لکھی جب آپ sign کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان شرائط کے پابند ہو گئے ہیں اب آپ کو ان شرائط پر پورا اترنا ہے بینک تو چاہتا ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ ان کے دروازے پر پاؤں رکھے اور ہم جو ہے وہ بس اس کو جھپا ڈال رہے ہیں اور شروع کر دیں پھر اپنی loot mark تو بھائی بینک کی اگر آپ rules regulations کو strictly follow کریں گے تو آپ کبھی بھی نقصان میں نہیں رہیں گے بینک کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کا اندازہ اس طرح کر لیں کہ جب آپ ATM card کسی اور آپ کا suppose کر لیں بینک کل حبیب میں اکاؤنٹ اور آپ ATM کرنے جاتے ہیں میزان بینک میں یا حبیب بینک میں یا یو بیل میں تو پھر آپ کو پٹوٹی کروانی پڑتی ہے بیس روپے بائیس روپے پچیس روپے کی ٹھیک ہے اور ایون کہ اگر آپ کو رسید لینی ہے یعنی جو سلپ نکلتی ہے بیلنس کے لیے تو اس کے اوپر بھی آپ کو ڈھائی تین روپے دینے پڑتے ہیں تو بینک تو چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے روز ہیں ریگلوشن کو نہ سمجھے اور جو لوٹ مار شروع ہو جائے تو بھائی ان کی چیزوں کو سمجھیں بینک نے ہر چیز جو ہے وہ واضح طور پر اپنے اپنی terms and conditions کے اندر واضح طور پر لکھتی ہے اب دیسری بات کر لیتا ہے یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ آپ پچیس ہزار روپے سے بہ آسانی اوپن کروا سکتے ہیں اور منافع جو ہے وہ ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا اب بہ آسانی منافع جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے یا ای ٹی ایم کے تھو بہ آسانی نکلوا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر دوستو واضح طور پر لکھا ہوا ہے اگر آپ پڑھیں کہ آپ اگر ارلی انکیشمنٹ کریں گے تو پھر terms and condition اس کے اوپر apply ہوں گی یعنی کہ آپ کو withholding tax and profit and zakaat will be applicable اس کے اوپر tax بھی لگے گا zakaat بھی لگے گی deposit may be provided as security for allowing limit under sharia compliant modes of finance تو یہ تو ہوگے اس کے features کی بار میں کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں وہ چیزیں میں بیان کرتا ہوں جو کہ website کے اوپر موجود ہے اور آپ کی رہنمائی کرتا ہوں تاکہ آپ جو پسند کا account ہے وہ آسانی آپ open کروا سکیں آج کے دور میں کسی کو مشورہ دینا بھی بڑی بات ہے کیونکہ اپنا وقت نکال کر آپ کو مشورہ دے رہا ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں تو میں سب سے پہلے شکر گزار بھی کروں گا کہ آپ میری ویڈیوز سنتے ہیں اور اپنے کمنٹس سے اگاہی دیتے ہیں لیکن میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو فضول میں کمنٹس کرتے ہیں اور عجیب سے الفاظ بولتے ہیں تو وہ پھر بھائی میں ان کا رپلائی دینا بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ ان کو شاید بات سمجھ نہیں آ رہی پہلے آپ نے سمجھ نہ بڑے تیار شعر ہوگے نکلتے ہیں اور گھر میں ایسے بتا کے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی بہت بڑا مار کا فتح کرنے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ سے میٹنگ ہے تو بھائی نورمل ہو کے جائیں بینک والے آپ کی رہنمائی کے لیے بیٹھیں آپ کو ہر چیز گائیڈ ایون دو کہ آپ میریجر کے کمرے تک بھی جا سکتے ہیں اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بینک والے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اگر آپ ان کے ساتھ ان کو ہر چیز بتائیں گے کہ میرے پاس اتنے پیسے میں یہ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں بینک والے آپ کو گائیڈ بھی کریں گے کون سا اکاؤنٹ آپ کے لیے بیٹھتا ہے تو اگر آپ نے یہاں پر ایمیل ایڈرس دینا ہے ریمارکس دینا ہے سٹی اور پروڈکٹ کونسی یعنی کس کے بارے معلومات دینی یہاں پر پروڈکٹ کی لیسٹ سب میٹ کروا دیں گے تو بینک نمائندہ آپ کے ساتھ فوری انشاءاللہ ان کے پاس ٹائم ہوگا وہ آپ کے ساتھ کونٹیکٹ کرے گا اور وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کسٹمرز آئیں کون سا بینک یا کون سا بزنس ہے آپ بتائیں اگر آپ نے شاپ بنائی ہے تو آپ نہیں چاہیں لیکن اس کا منافع ریٹ زیادہ اس کا منافع ریٹ دس سے گیارہ یا بارہ پرسنٹ تک ہو سکتا ہے جو کہ اگست میں بھی دیا گیا ہے تو اس میں شروع جاتی ہیں تو اپنے دلی سکون کے لئے تسلی کے لئے اور حلال منافع کے لئے اس بات نہیں کر رہا نام اس کا ریپریزنٹیٹی وہ کسی بھی بینک میں آپ اکاؤنٹ کھلوائیں اور دلی سکون حاصل کریں یہ ناظر میری آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ